اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ جو ہے وہ او ایم آر شیٹ کی اندر جو ہے وہ سالف کریں گے تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کراچی بوٹ کی تاریخ میں کہ او ایم آر شیٹ کی اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے اس کے انسر سب آپ فلپ کریں گے تو کافی سارے سیڈنٹس کو یہ ہے وہ یہ پریشانی ہے کہ کس طرح سے او ایم آر شیٹ کو فل کریں گے چونکہ یہ پہلی بار ہے فرس ٹائم ہے کہ جب وہ او ایم آر شیٹ پر جو ہے وہ آئی ایم سی کیوز کو فیل کریں گے جس کے آگے جا کر کمپیوٹرائز چیکنگ ہوگی تو کیا ڈیفرنس ہے پہلے سسٹم میں جو نائن تھ اور ٹین تھ میں اور یا فرسٹرے میں آپ نے ایکزیمز دیئے اس میں جو ایم سی کیوز آپ نے کاپی پر کیے اور اس سال جو فرسٹر سیکنڈر کے ایکزیمز ہونے والے ہیں کراچی بورڈ کے اندر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایشکیشن کراچی میں تو اس کی او ایم آر شیٹ کس طرح فلپ کریں گے کہ اس میں کوئی غلطی کے امکان نہ رہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب پیپر کے وقت بیٹھیں تو آپ کانفیڈنٹ ہو اور کسی طرح سے آپ پریشان نہ ہو تو اس ویڈیو کو خود بھی ووچ کریں کمپلیٹلی اور تمام انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سیلنٹس کو شیئر کر دیں اپنے گروپس کے اندر اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ وہ بھی صحیح طرح سے جان سکے تو دیکھیں یہ سامنے آپ کے او او ایم آر شیٹ جو ہے وہ موجود ہے او ایم آر شیٹ یہ پوری کمپلیٹ اوپر سے نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں کس طرح اس ویڈیو لپ کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ گروپ جو ہے نا وہ آپ کو اس میں لکھنا ہوگا کہ آپ کے کیا گروپ ہے تو پری انجینئرینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پری میڈیکل لکھنا ہوگا یا پھر اگر آپ کومرس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کومرس لکھنا ہوگا اگر آپ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آرٹس لکھ دیں یا پھر یہاں پر آپ ہیومینٹیز لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو اپنا گروپ لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر سبجیکٹ لکھیں گے لیٹس اے کہ اگر آپ کیمسٹری کا پیپر سالف کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کیمسٹری لکھ دیا ٹھیک ہے آپ کیمسٹری کا پیپر پیپر 1 یا پیپر 2 اگر آپ فرسٹیئر کے ہیں تو پیپر 1 لکھ دیں گے اور اگر آپ سیکنڈیئر کے ہیں تو پھر آپ پیپر 2 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک فیزکس پیپر 1 پیپر 2 میس پیپر 1 پیپر 2 زیولوجی پیپر 1 پیپر 2 بارٹنی پیپر 1 پیپر 2 اکاؤنٹنگ پیپر 1 پیپر 2 دونوں اس طرح سے ہو سکتے ہیں اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ یہ ایکزیم دینے والے ہیں جیسے کہ 18 کو آپ دینے والے ہیں تو 18 تاریخ ہو گئی اور چھٹا مہینہ اور 2022 اس طرح سے آپ نے ڈیٹ لکھ دینا ہے سینٹر کا نام آپ کا سینٹر جہاں پر بھی پڑھا جیسے اگر آپ کا سینٹر مان لیتے ہیں کہ آدم جی سائنس کالج میں پڑھا ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج جو بھی آپ کے کالج کا نام ہے جو آپ کے سینٹر جہاں پڑھا ہے جہاں پر ایکزیم دینے رہے ہیں ایکزیم نیشن سینٹر جو آپ کا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد اینویل یا سپلی اینویل دے رہے ہیں تو اینویل پر ٹک کر دیں گے سپلی ہے تو سپلی پر ٹک کریں گے تو اینویل دے رہے ہیں اور 2022 کا تو 2022 آگے لکھ دیں گے یہاں پر جو آپ کے انڈولمنٹ نمبر ہے تو وہ انرولمنٹ یہاں پر آپ کے انرولمنٹ پر آ جائے گا جو آپ کے انرولمنٹ کارڈ کی اندر لکھا ہوگا اس کے بعد نیچے کچھ یہاں پر کریکٹ اور روم میتھڈ آپ کو بتائے گئے کہ اومارش شیٹ جو ہے اس کو ہم اومارش شیٹ بھی کہتے ہیں اسی وقت ہم لوگ بابل شیٹ بھی کہتے ہیں اس کو فلپ کرنے کریکٹ میتھڈ تو یہی ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اس کو آپ بلیک جیسے ای بی سی ڈی چار اپشن ہے تو ٹوٹلی آپ اس کو جو اپشن کریکٹ ہے اس کو آپ ٹوٹلی اس طرح فیل کر دیں رونگ میتھڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹک کر دیں کچھ سننٹس ہوتے ہیں جو اس کو ٹک کر دیتے ہیں یا پھر اس طرح سے سرکل بنا دیں میں اس کے جو ہیں وہ ٹوٹل اوورالہ فیل نہ کریں بلکہ تبھی وہ پر اس طرح سے ٹاپ پر اس طرح سے سرکل بنا دیا جائے یہ بھی غلط ہے یہ پھر آپ صرف C اگر لکھا ہوئے تو صرف C کو اگر آپ جہاں وہ اس طرح سے آپ سرکل کر دیں باقی چھوڑ دیں تو it is also wrong ٹھیک ہے اب ملکہ اس طرح سے جہاں نہ آپ اس طرح سےیکلائن یوں کر کے بھی نہیں بنا سکتے ہیں یا یوں ایکلائن ایسے بھی dude نہیں کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے بھی dude نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے وہ wrong methods یہ سب dingen کر سکتے ہیں یہ سارے wrong methods ہے کہ آپ کو ٹوٹلی آپ کو پوری طرح سے اس کو فیلپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کریک میتھڑ ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا کہ یہ کریک تحریکہ کیا ہے اور رونگ میتھڑ کیا ہیں ببل چیٹ کو فیلپ کرنے کے یہ سنٹر کے سٹرم پہ جو ہاں پر موجود انج بیجیلیٹر یا اگزیمنر وہ خود یہاں پر لگائیں گے پھر آپ کو نیچے اپنا رون نمبر لکھنا پڑے گا جو بھی آپ کا رون نمبر ہے جیسے کہ اگر آپ کا رون نمبر ہے سکس ٹو نائن فائیو ڈبل سیون اگر آپ کو رون نمبر سکس ٹو نائن فائیو ڈبل سیون ہے تو آپ کو یہاں پر نمبری کی صورت میں لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اب آپ کو جو ہے وہ فیل بھی کرنا ہے سرکل کو جیسے اب یہ فرسٹ کولم کے اندر آپ سکس کو جائے نا اب اس طرح سرکل کر دیں گے دین ٹو کو سرکل کر دیں گے اس کے بعد نائن کو سرکل کر دیں گے اس کے بعد 5 کو سرکل کر دیں گے اس کے بعد 7 ہے تو ایک یہاں پر 7 کو اور ایک یہاں پر آپ 7 کو سرکل کر دیں گے تو آپ اس را دھیان میں رکھیں کہ پورا overall اس طرح سے یہ سرکل فیل ہو جانے چاہیے اور کہیں پر بھی جو ہے نا وہ آپ خالی جگہ نہ چھوڑیں اور اس کو فیلپ کرنے کے لئے آپ کے پاس جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ball point کا استعمال کریں یا تو آپ blue ball point کا استعمال کریں blue ball point کا یا پھر آپ جو ہے جو ہے وہ black ball pen blue یا black ball pen کا آپ استعمال کریں اس کو فیلپ کرنے کے لئے یہ بیس طریقہ ہوتا ہے وہ امیاری شیٹ کو فیلپ کرنے اور چونکہ ball point آپ استعمال کر رہے تو remove کرنے کے گنجائش نہیں رہتی تو آپ کو first time ہی آپ کو جہاں نا وہ صحیح طرح سے اس کو فیل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کے mcqs code کوئی بھی ہے let's say آپ کے mcqs code جو ہے وہ that is 15 ہے 1 اور 5 تو 15 آپ یہاں پر لکھیں گے بھی اور 15 آپ کو یہاں پر اس طرح سے shading بھی کرنے پڑے گی 1 ادھر پر اور 5 ادھر پر اس کے بعد theory script number آپ کے ایک script number ہوتا ہے آپ کے جو copy number جس کو ہم کہتے ہیں تو script number مطلب ہوتا ہے copy number theory جس پہ آپ اپنے لکھ رہے ہوں گے تو copy number کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جیسے 7 9 5 4 3 2 1 کچھ اس طرح سے ہیں تو اب آپ کو اس کو بھی fill up کرنا پڑے گا اس طرح سے 7 اس طرح سے 9 بلکل perfectly آپ اس کو fill up کریں گے اس کے بعد 5 اس کے بعد 4 اس کے بعد 3 اس کے بعد 2 اس کے بعد 1 اس طرح سے آپ کو fill up کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے یہ correct method ہے اس کے بعد آپ کو answers لکھنا ہے یہاں پر تو آپ کو answers میں یہی ہے کہ آپ کو just ایک one time ہے آپ اس کا correct answer لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں لکھ سکتے ہیں remove نہیں کرنے مجائش نہیں ہوتی ہے تو first time آپ کو اس میں correct answer لکھنا ہے جیسے کہ اگر chemistry آپ کریں تو 33 mcqs ہے 33 تک نشان لگائیں گے english یا urdu اگر آپ کریں تو 40 mcqs ہوتا ہے 40 تک نشان لگائیں گے کوئی بھی mcqs آگیا آپ کے پاس جیسے let's say کہ اگر آپ کا mcqs پوچھ لیا گیا ہے کہ the atomic number of sodium is dash جیسے atomic number of sodium is dash اور 4 option دے دئیے گئے ہیں آپ کو ٹھیک ہے a b c d اور sodium کا atomic number جیسے وہ 11 12 13 14 لکھ دیا گیا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ a correct answer ہے آپ کی question paper میں اب آپ اس کو کس طرح سے fill up کریں گے black یا blue ball point کے مدد سے first answer جیسے وہ a ہے چکے صحیح ہے نا a is the correct answer نا تو a کو آپ اس طرح سے جیسے وہ shaded کر دیں گے یہ اس طرح سے bubble sheet آپ کی fill ہو جائے گی a answer mark ہو جائے گا second answer let's say c ہے تو اس طرح سے آپ c کو fill up کر دیں گے اس طرح سے third answer جیسے کہ b ہے تو آپ b کو fill up کر دیں گے fourth answer کہ d ہے تو آپ d کو اس طرح سے fill up کر دیں گے تو fill up کرتے ہوئے کچھ چیزوں کے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ circle total overall fill ہو اور یہ circle سے باہر نہ جائے جو shaded area ہے اور circle میں بھی ایسا نہ ہوں کہ اس کے اندر جو غلط methods میں دوبارہ سے repeat کر جاتا ہوں غلط methods کیا ہے کہ آپ اس طرح سے صرف a کو fill up کریں مطلب پورا circle یا پھر آپ اس بی کو اوپر سے ایسا نہ کر کے fill کر دیں یہ بھی غلط طریقہ ہے یا پھر ای طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے بی کو tick کر دیں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ادھر پر اگر آپ cross کر دیں گے یہ بھی غلط طریقہ ہے یا c کو آپ اس طرح line fill کر دیں گے this is wrong method اگر آپ اس طرح سے fill up کر دیں گے this is also wrong method اگر آپ یہاں cross ایسے کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طرح plus بنا دیں یہ بھی غلط ہیں یہ سارے غلط method ہیں تو آپ کو جو perfect method ہے fill up کرنے کو ہماری sheet کو bubble sheet کو وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ overall اس طرح سے mark out کریں گے اور یہاں تک جتنے بھی mcqs آپ کے آ رہے ہیں دیسے 33 mcqs تک آ رہے ہیں تو اس کو یہاں تک آپ fill up کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کے complete mcqs solve ہو جائیں گے پھر یہ آپ سب سے نیچے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا signature کرنا پڑے گا whatever آپ کا جو بھی signature آپ وہ sign یہاں پر آپ اس کو اپنا کر دیں گے اور یہ invigilator اپنا sign کریں گے ٹھیک ہے اور یہ sheet آپ کو submit لے لی جائے گی پھر اس کو کیا ہوگا computerized paper وامر machines ہوتی ہیں اس کے طرح کیا ہوگا کہ اس کو چیک کر لی جائے گا اس سے benefit یہ ہوگا آپ کا کہ اس میں آپ کو جو ہے غلطی انکار نہیں رہے گا کہ answers ہمیشہ جو آپ کریکٹ لگائیں گے تو وہ صحیح طرح سے چیک ہو جائیں گے human error اس کے اندر کم سے کم ہوگا جو computerized checking ہوگی دوسری چیز یہ ہے اس میں لیکن نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ایک بار پانسل لگانے کے بعد اس کو change نہیں کر سکیں گے اس کے اندر علاو نہیں ہوگا because ball point آپ کو اس کے اندر استعمال کرنا پڑے گا بقی ہے کہ جو sheet آپ کو اس sheet کو آپ کو پڑے گی اس sheet کو آپ کو fold نہیں کرنا ہے اس sheet کو آپ کو fold نہیں کرنا ہے اس sheet کو آپ کو اسے پھارنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو چکہ اگر آپ fold کریں گے اس کو tear کر دیں گے اس کو پھار دیں گے اس پہ taping کر دیں گے اس پہ staple کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ جب یہ machine کے اندر جائے گا تو وہاں پر problem ہو ہو سکتے اور machine میں جا کر یہ page آپ کا پھس سکتا ہے یا پھر آپ کے numbers میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ اس page دیکھ سارے سمنٹ اچھی طرح سامس کو solve کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب اچھے نمبر سے کامیاب ہوگے تو آپ مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنے friends کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے different whatsapp یا facebook جو بھی groups ہیں اس میں شیئر کر دیں